اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ریفریشنگ کر دینے والی بلکل چل کر دینے والی یہ شمر ڈرنک کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اور اس رمضان اسے انجوائی کر سکتے ہیں تو بچ میری کوسی سے آپ کو آسان سی ریسپی دے سکتے ہیں تو مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں وہ بھی بلکل فری میں تو چلیے ہمیں سربت بنانے کے لئے ہمیں دو فریز تاجہ اکلام کھیڑا لینا ہوگا اور دو لیمان اسے رس والی اکلام گمبو ہم لیں گے اس طرح نمبو کو ہلکا سراؤنڈ کریں گے ہتھیلیوں کے سہایتہ سے تاکہ یہ رس ہے ایک کھٹا ہو سکے اور آسانی سے یہ نکل جائے اور ایک چھنی کے سہایتہ سے ایک کٹوری میں اس طرح چھانتے ہوئے ہم نمبو کے رس کو نکال لیں گے یہ آرام سے نکل جاتے ہیں چھنا جاتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کھیرو کو لینا ہے اور اس طرح جو ہمارے گرین والے سائٹ جو پارٹ ہوتے ہیں دار گرین والے اس سائٹ ہم اس طرح رونڈ سے اس طرح گھومائیں گے تاکہ یہ اس کا جو کڑوپ بن ہے یہ آسانی سے نکل جائے اور یہ اسے اس طرح نکال کے آپ آنکھوں کے نیچے اگر لگا سکتے ہیں تو یہ ایک جم جس کو ہوتا ہے الکاس آنکھوں کے نیچے تو وہ فین اگر لگا دیں گے خیرہ کا بہت ہی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم رفلی موٹے موٹے کٹ لیں گے اور ایک جو سوالے جار ہم لیں گے جو بڑے والے جار ہوتے ہیں وہ ہم لے لیں گے اور اس میں تھوڑے سے ہم پودینہ کی پتی ڈالیں گے اور میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا کپ فریش انگور تو یہ تھوڑے میٹھاس بھی آ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا الگ ہوگا اب اس میں ہم ڈالیں گے سپون چینی پیسی ہوئی چینی ہم لے رہے ہیں اور آپ اپنی ٹیسٹ ایکوڈنگ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں چار سے پانچ میں یہاں پہ آئس کیوگ لی ہوں تاکہ یہ آسانی سے تھنڈے تھنڈے سے پیس جائیں اور اس کا کلر ٹیسٹ بلکل الگ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہوگے کبھی کبھی مکسر یوز کرنے سے کیا ہوتے ہیں مکسر جار جب یوز کریں گے تو آپ پیسنے کے سامنے تھوڑے سے بیٹر یا لیکوڈ جو بھی ہے آپ کا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کلر اور ٹیسٹ میں تھوڑا سا چینیگ آ جاتا ہے تو یہ آئیس کیوگ ڈال کے آپ کریں گے تو اس طرح سا نہیں ہوگا اور یہ گتے کو فیکے نہیں تھوڑے سے چینی ڈال کے اسے ہاتھوں پیروں میں سکرب کریں تاکہ آپ کے پیروں ہاتھو چلڈ والا ایک دم تیار تو آپ اسے دم چلڈ کر کے ہم سرف کریں گے ایک جگ میں خوب سارا آئیس کیوگ ڈالیں گے اور اگر آپ کو آئیس کیوگ نہیں پسند تو آپ اسے سکیپ کر دیں اور اسے ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم تھوڑے سے کٹی ہوئے سلائس کھیرے نیمگو کا سلائس کٹی ہوئے اس طرح سے ڈال دیں گے یہ دیکھنے میں بہت مزدی لگے تو اس طرح کا ڈرنک آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ریسیپی پسند آتی ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ایک مزیدار ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں تب تک کیلئے روزے رکھیں دعاوں میں یاد